میں جناب تفسیر آمد خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں بسمی نیمانیم اسلام انامدہ صاحب کا شکریہ اس کانفرنس اٹھنٹ منقض کروانے کا اس ح 새 خلک کا سوڑ پہے پہلی بات یہ کھی ، باشینٹ میں نے بنقول مینے مجھے ڈو necesit ڈ 디 ڈ ڈ دور behind the life of a woman مجھے جائیں تو اس کام میں بہت مشکلیں تھیں لیکن آج تقریباً ساری مشکلیں دور ہو چکی ہیں ٹیکنالوجی والی کچھ چیزیں کم ہیں وہ بتاتا ہوں کیا چیز کم ہیں اس میں آپ لوگ زیادہ تعبون کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کے تعبون سے وہ چیز دور ہو سکتی ہے آپ پشتو لکھ سکتے ہیں کمپیوٹر پر آپ پشتو سکر کر سکتے ہیں کمپیوٹر پر آپ ہند کو اسٹروڈ کر سکتے ہیں آپ دروالی اسٹروڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک سٹینڈرڈ ہے جسے یونیکورٹ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کس طرح سے پہچانے کے لفظ بے ہے کس طرح سے پہچانے کے لفظ بے ہے یہ کس طرح سے پہچانے کے لفظ بے ہے یہ حرف بے ہے تو اس کے لئے چیز ہوتی ہے یونیکورٹ ایک سٹینڈرڈ ہے جو کمپیوٹر مہینل نے بنایا واہ ہے انہوں نے بتایا واہ ہے کہ اگر اس طرح سے چیز لکھی بھی ہوگی تو وہ کمپیوٹر اسے کہے گا یہ بے ہے اس طرح سے کمپیوٹر میں وہ چیز لکھی بھی ہوگی تو وہ اسے کہے گا یہ بے ہے تو یہ چیز اردو کے لیے ہے پشتوں کے لیے ہے تروالی یہ انام صاحب کی محنت کی وجہ سے تروالی پہ خوار پہ اور بروشنسکی کے حروب بھی جو موجود نہیں تھے وہ یونیکورٹ میں چلے گئے اور زبانیں اب کمیونٹی کا کام ہے ہو سکتا ہے آپ کی زبان کے غروف اس یونیکورٹ میں موجود نہ ہو تو کمیونٹی پہلے تو دیکھیں کہ ہمارے غروف ہیں گا لکھنا شروع کریں اپنی زبان کو پھر یہ ہے کہ یونیکورٹ کانسورشنم اور یونیکورٹ کانسورشنم میں پاکستان کے نمائندی ڈاکٹر سرمت حسین جو آسد مصطفیٰ صاحب نے بھی تعروف کروائے سینٹ آف لینگویڈ انجیننگ لاہور میں ہیں وہ اس کے میمبر ہیں تو ان کے ذریعے آپ حکومت پاکستان کے نمائندے ان کے ذریعے آپ پتا سکتے ہیں کہ میرے یہ یہ کریکٹرز ہیں میری زبان کے جو یونیکورٹ میں موجود نہیں ہیں میں اپنی زبان لکھنا چاہتا ہوں کمیونٹی پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریکٹر کو یونیکورٹ پہچانتا ہی نہیں ہے تو پہلے تو آپ کی زبان میں وہ کریکٹر لکھا کس طرح سے جاتا ہے اس آواز کو لکھا کس طرح سے جاتا ہے یہ پتا کریں یہ اگر نہیں ہے تو ایک لفظ ایک کریکٹر اجاز کریں جیسے تلوالی کے لیے کریکٹر اجاز کیے گئے اگر پاور پائنٹ ہوتی تو میں آپ کو کریکٹرز دکھا بھی سکتا تھا اسی طرح سے پھر یہ ہے کہ وہ جب کریکٹر اجاز ہو جائیں یا آپ دریافت کر لیں تو اس کے بعد یونیکورٹ کنسورشن سے آپ کہہیں یونیکورٹ کنسورشن میں وہ شامل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے پھر کمپیوٹر پر اور کمپیوٹر کا مطلب صرف کمپیوٹر ہی نہیں ہے وہ موبائل فون بھی شامل ہے جہاں جہاں کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے وہاں وہ موبائل فون بھی آجاتا ہے موبائل فون میں آپ تلوالی، ہنکو، گاوری یہ ساری زبانیں لکھ سکتے ہیں دوسرا کام ہوتا ہے فانڈ کا فانڈ بنانا بھی مشکل کام نہیں رہا کیونکہ اب آپ جس پہ بھی کام کریں گے نوے فیصد کام ہو چکا ہوا کیونکہ نوے فیصد کریکٹر اب وہی استعمال کریں گے جو اردو میں یا پشتوں میں یا دوسری زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں آپ کے زبان کے ساتھ آٹھ کریکٹرز ہوں گے جو نئے آئیں گے غروف کے یہ میری زبان میں بولے جاتا تھا اس جیسی کوئی آباد پشتوں میں نہیں ہے اس جیسی کوئی آباد اردو میں نہیں ہے تو وہ فانڈ کی فائلیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ایک ٹول ہے وولٹ اس میں آپ اردو کا سسٹم اٹھائیں یا پشتوں کا اٹھائیں اس میں چارٹ کریکٹرز ایڈ کریں اور آپ کا ایک نیا فانڈ تیار ہو جائے گا تو فانڈ بھی ایویلیبل ہیں فانڈ بھی بڑے آرام سے بنایا جاتے ہیں پرانے والوں کو ہی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کی بورڈ کی بورڈ بھی ایویلیبل ہے تروالی کے لیے اور خوار اور برشسکی کے کریکٹرز یونیکوڈ میں گئے اس کے بعد کی بورڈ بھی اس کا بن کے آگیا سی ایلی کی ویب سائٹ پہ وہ چیز موجود ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تین جو بڑے عجزہ ہیں کہ کمپیوٹر اسے پہچانے گا کس طرح سے اسے یہاں پہ لکھاوا نظر کس طرح سے آئے گا وہ چیز فانڈ سے ایل ہوتی ہے اور میں ٹائپ کس طرح سے کروں گا کی بورڈ تو کی بورڈ کے بھی ٹولز آویلیبل ہوتے ہیں اگر جسے بنانا آتا ہے اسے آپ کریکٹرز دے دیں تو شاید وہ گھنٹے دو گھنٹے میں وہ کی بورڈ بنا کے آپ کو دے دیں جسے آپ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کر سکتے ہیں چینج کریں اردو سے انگریس سے اردو پہ چلے جائیں اردو سے دوروالی پہ چلے جائیں دوروالی سے کسی اشو جو پہ چلے جائیں بہت آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے اصل مسئلہ اب یہاں پہ آتا ہے کہ کمپیوٹر کے مائلین کا کام تقریباً ختم ہو چکا ہے ہمیشہ تو کوئی چیز ختم نہیں ہوتی تقریباً ختم ہو چکا ہے اب کمپیوٹر کے مائلین کو چاہیے کہ ہم اردو کی بورڈ بنا رہے ہیں ایک کی بورڈ جس میں کم ٹائپنگ سے زیادہ کام ہو جائے جیسے وادی لکھنا شروع کیا و پہ ٹائپ کیا اے ٹائپ کیا تو واب ہو گیا اس کے بعد کمپیوٹر خود سجیسٹ کر لے کہ یہ وادی ہے اس کے بعد دال اور چھوٹی ہے آئے گا اردو میں جیسے گوگل انپوٹ ٹونز اگر آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کریں تو یہ اویلیبل ہے کہ آپ و اے دکھیں گے تو وہ و بنا دے گا اور ایک ڈاپ ڈاون لسٹ آ جائے گی کہ اس میں وادی و اور وارٹر اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئیں اس میں سب سیلیکٹ کر لیں پھر وادی لکھ لیا تو وادی کے بعد آپشن ٹیسٹ ٹائپنگ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ سواد نیلم کاغان یہ وہ خود آپشن دینا شروع کر دیں کہ وادی کے بعد آپ سواد تو نہیں لکھنا چاہتے وادی کے بعد آپ نیلم تو نہیں لکھنا چاہتے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کمپیوٹر میں بن سکتی ہیں انگلیش کے لیے موجود ہے اور اب تو اردو کے لیے بھی موجود ہے آپ کی زمان کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں مسنگ جو چیز ہے وہ کارپس ہے یعنی ہمیں یونی کورڈ میں لکھاوا ٹیکسٹ مل جائے یا ہمیں لفظوں کی فیرس مل جائے کہ ہماری زمان میں یہ یہ لفظ ہیں تو اگر اسپیلنگ کسی نے غلط بھی ٹائپ کر دی تو وہ اسپیل چکر بتا دے گا کہ آپ نے کسی طرح سے کمیونٹی یہ چیز کمپیوٹر ماہرین کو پہنچا دیں کہ یہ لفظ ہیں ہمیں ہمیں کی بورڈ بنانا ہے اس کے ساتھ یا اسپیل چیکر بنانا ہے اسپیل چیکنگ والا وہ سسٹم اس طرح سے ہو جائے اس کے علاوہ پھر ایک تو لفظوں کی فیرس ہو سکتا ہے وہ لگہ آپ ہاتھ سے بیٹھ کے بنا دیں جس طرح سے گشنری میں بناتے ہیں سوات کی ساتھ آتا ہے ترقی کا عظم ایک ساتھ آتا ہے کون کون سے لفظ ایک ساتھ آتے ہیں وہ دیکھ لیں اس کی بلس سے ہم گرامر چیکر اور آٹومیٹک مچین ٹرانسلیشن یعنی کمپیوٹر خود بخود ترجمہ کر لیں یہ ایسے سسٹم بنا سکتے ہیں آج سے تقریباً دس سال پہلے کمپیوٹر اگر آٹومیٹک ترجمہ کی بات ہوتی ہے کہ آپ انگریس لکھیں اور جنمن میں ٹرانسلیٹ ہو جائے تو اسے انگریس زبان سمجھنی پڑتی تھی انگریس زبان کے گرامر رول سمجھنے پڑتے تھے جنمن زبان سمجھنی پڑتی تھی جنمن زبان کے گرامر رول سمجھنے پڑتے تھے اور پھر وہ ٹرانسلیٹ رہتا تھا اب کمپیوٹر بہت آسانی سے کام کر سکتا ہے پیلال پورپس کہ ایک ہی ٹیسٹ ہے ایک ہی مطن ہے وہ انگریس میں لکھا ہو ہے جنمن میں لکھا ہے کینیڈا کا ذکر آیا کینیڈا کے قانون جو ہیں وہ فرنچ اور انگریس میں لکھے ہو تے تو ان کے پاس بہت بڑا پیلال پورپس موجود تھا کہ یہ ڈاکومنٹ انگریس میں ہے اور یہ فرنچ میں ہے تو انہوں نے کمپیوٹر کو دے دیا کہ یہ پیج انگریس کا تھا اور یہ اسی کا ترجمہ فرنچ میں ہے اور کمپیوٹر نے ترجمہ کے خود سیکھ لیا تو یہی کام ہم اپنی زبانوں کیلئے بھی کر سکتے ہیں پشتوں سے ہنکو میں ترجمہ ہنکو سے اردو میں ترجمہ یہ ساری چیز ہیں اگر ہمارے پاس یہ پہل کورپس موجود ہو پہل کورپس کا مصد یہ ہے کہ کوئی دارہ یہ نشیئ لے سکتا ہے کہ وہ ایک تیہ کر لیں کہ یہ ہزار سفے ہیں مختلف ان معنات پر یہ ہزار مضمون ایک بات کیا ہے کہ کمنیٹی جو اصل بھائی نے بات کہی تھی میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ گرامو فون کی طرح اپسلیٹ ہو جائیں کہ اسے کوئی استعمالی نہ کریں تو ہمیں کوئی ایسی چیز کرنی چاہئیے جسے ہم استعمال گئے بہت عبر اس کام ہوا ہوا ہی ہن کو بورڈ والوں نے جو کتابیں رکھی ہی ہیں وہ اچھا خاص دیٹا ہے لیکن اس ڈیٹا کو ہم پروسس نہیں کر سکتے کتاب کی فارم میں اگر اس کی یونی کوڈ موجود ہو ہمارے پاس یونی کوڈ پاور اچھی خاصی ہے وہ بہت ساری اپلیکیشن بنا سکتا اگر ہمارے پار ٹیکس یونی کوڈ کی فارم میں مل جائے ایک کام یہ ہے کہ اس وقت بہت زبردست کام تھا زیادہ تا پبلیشنگ جو ہے ان پیج میں ہوتی ہے ان پیج جو پہلے آوٹ کرتا ہے کمپیوٹر اتنی آسانی سے سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ ان پیج کا اپنا فارمیٹ ہے جو انٹرنیشنل جب دنیا کی ساری قوم نے مانا ہے کہ یونی کوڈ ایک سینڈر فارمیٹ ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ان پیج میں کی فائلیں آپ اپنی ویب سائٹ پہ رکھ لیں ایسے کنورٹر موجود ہیں جو ان پیج کو یونی کوڈ میں کنورٹ کر دیتے اگر آپ بلکہ ایک آخری بات کون اس سے ختم کر رہا ہوں میں تو ان پیج میں اگر آپ نے کچھ چیز رکھ دی ویب پیج پہ اپنے کتاب اپنے کتاب کی اپنے مضمون کی تصفیر بنا کے رکھ لی تو جسے پتا ہو مجھے پتا ہوگا کہ میں اس ویب سیٹ پہ جاؤں اس کا مضمون پڑھوں تو پڑھ سکتا ہوں گوگل پہ لکھ کر اگر میں سرچ کروں گندھارہ ہند کو بھوٹ اور اگر تصویر کی فارم میں لکھا ہے تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا اگر تلوالی سرچ سینٹر میں تصویر کی شکل میں بنا رکھا ہوئے ان پیج سے جو تصویر بناتے ہیں وہ رکھا ہوئے تو میں گنتے واؤ والی فلام یہ لکھ کے تلوالی لکھوں تو سرچ نہیں ہوگا مجھے ریزلٹ نہیں ملے گا اگر وہ پیج آپ کا یونی یونی کوڈ میں اگر وہ ہوگا ان پیج سے یونی کوڈ میں کنورٹ کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ ٹولز انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ڈاؤنلوڈ کریں ایک بٹن کی کلک سے کنورٹ ہو جائے گا آج سے تین چار سال پہلے تک بھی فونٹ کا مسئلہ تھا کہ نس فونٹ لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا جو نورمال چل تھا لیکن اب نس تعلیق فونٹ بھی بہت سے اویلیبل ہیں جس کو آپ انس ٹول کر دیں تو نس تعلیق میں لگے گا کیونکہ ایک بہت عرصہ مسئلہ یہ رہا کہ کمپیوٹر میں نس فونٹ تھا جو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا اور ان پیج کا نس تعلیق اچھا لگتا تھا لیکن ان پیج ایسا نس تعلیق فونٹ بھی ویب سائٹ پہ بھی آپ اپنا رسالہ مس ورڈ پہ بھی کمپوز کر سکتے ہیں یہ سارے کام ہو سکتے تو اب یہ دونوں چیزیں دونوں دف سے جلنے کمپوٹر اگلی بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو کمپوٹر سے کس چیز کی ضرورت ہے جو ہم آپ کو پروائیڈ نہیں کر رہے تو کمپوٹر سائنٹس بیٹ کے فیصلہ بات چیت کریں کہ ہمیں یہ کمی نظر آ رہی ہے کمیوٹی سے ہمیں یہ چیز ملیں کمیوٹی کہ ہمیں کمپوٹر پر یہ چیز جھونتے نہیں ملتی تو آپ ہمیں یہ اپلیکیشن بنا کے دی لیں کی بار میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کی بار کئی آویلیبل ہیں لیکن لوگ استعمال نہیں کر جائیں آج بھی ہم سب کی بار چاہیے یہ چھے ڈیزائن بھی سمجھ میں نہیں آرہے تو کیا چیز مسنگ ہے ہمارے کی بار میں تو بس یہ آپ کے لئے ہے کہ مستقبل میں کام کریں تو یہ بھی دیان رکھیں کہ یہ چیز کمپیوٹر پر جائے گی تو کس طرح سے اس کا فائدہ ہو سکتا شکریہ